ناظرین ساغر صدیقی انیس سو اٹھائیس میں بھارت کے شہر امبالا میں پیدا ہوئے ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر شاہ تھا اور وہ اپنے والدین کی اقلوتی اولاد تھے ساغر کا بچپن انتہائی ناموساد حالات میں گزرا گھر میں ہر طرف افلاس کا دور دورہ تھا ایک دن انہوں نے اس ماحول سے تنگ آ کر امرتصر کی راہ لی اور یہاں حال پیزار میں ایک دکاندار کے ہاں ملازم ہو گئے جو لکڑی کی کنگیاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا انہوں نے بھی یہ کام سیکھ لیا دن بر کنگیاں بناتے اور رات کو اسی دکان کے کسی گوشے میں پڑے رہتے لیکن شیر وہ چودہ پندرہ برس کے عرصے میں ہی کہنے لگے تھے اور اپنے بے تکلف دوستوں کی محفل میں سناتے بھی تھے شروع میں تخلص ناصر مجازی تھا لیکن جلد ہی اسے چھوڑ کر ساغر صدیقی ہو گئے ساغر کی اصل شورت سن انیس سو چوالیس میں ہوئی اس سال عمرتصر میں ایک بڑے پیمانے پر مشاعرہ قرار پایا اس میں شرکت کے لیے لاہور کے بعض شاعر بھی مدو تھے ان میں ایک صاحب کو معلوم ہوا یہ لڑکا بھی شرک کہتا ہے انہوں نے اسے مشاعرے میں پڑھنے کا موقع دلوایا ساغر کی آواز میں بلاق قصوص تھا اور وہ ترنم میں پڑھنے میں جواب نہیں رکھتا تھا بس پھر کیا تھا اس شب اس نے صحیح معنوں میں مشاعرہ لوٹ لیا ساغر صدیقی کی شورت کے حوالے سے ایک واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اکتوبر سن انیس سو اٹھاون میں پاکستان میں فوجی انقلاب میں جنرل ایوب بڑھ سر اقتدار آ گئے ان دنوں جنرل صاحب کو بارت میں ایک مشاعرے میں میمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا جب مشاعرہ شروع ہوا تو شاید نے ایک درد بری غزل پڑی جب وہ شاعر شاعری سے فارق ہوا تو جنرل ایوب صاحب نے کہا کہ محترم جو غزل آپ نے شروع میں پڑی بہت درد بری ہے یقیناً کسی نے ہون کے آنسوں سے لکھی ہوگی تو وہ شاعر بولے جناب علی اس سے بڑی آپ کے لیے خوشی اور حیرت کی بات یہ ہوگی کہ اس غزل کا لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے جنرل ایوب یہ بات سن کر دنگ رہ گئے کہ وہ اپنے ملک کے اس گورے نایاب سے نواقف ہیں جب آپ نے اس شاعر سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا جناب اس درد بری شاعر کو ساغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد جب وہ لاہور آئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد نفاظ، قانون کے ادارے اور خفیہ پولیس اور نوکر شاہی کا پورا عملہ حرکت میں آ گیا اور ساغر کی تعلاش ہونے لگی لیکن صبح سے شام تک کی پوری کوشش کے باوجود وہ ہاتھ نہ لگا اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں جہاں سے وہ اسے پکڑ لاتے پوچھ گچھ کرتے ہی کرتے سرشام پولیس نے اسے پان والے کی دکان کے سامنے کھڑے دیکھ لیا انہوں نے قریب جا کر ساغر سے کہا کہ آپ کو حضور صدر مملکت نے یاد فرمایا ہے ساغر نے کہا بابا ہم فقیروں کا صدر سے کیا کام افسر نے اسرار کیا ساغر نے انکار کی رٹنا چھوڑی تو افسر نے مسلسل خوشامت سے کام لیا تو ساغر نے زچ ہو کر اس سے کہا ارے صاحب مجھے گورنر ہاؤس میں جانے کی ضرورت نہیں وہ مجھے کیا دیں گے دو سو چار سو فقیروں کی قیمت اس سے زیادہ ہے ساغر نے کسی سے کلم مانگا اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہی شیر لکھا جس اہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی اور وہ پولیس افسر کی طرف بڑھا کر کہا یہ صدر صاحب کو دے دینا وہ سمجھ جائیں گے اور اپنی رات چلا گیا سن 1947 سے 1952 تک ساغر کی زندگی کا ذریع دور کہا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد شامت اعمال سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ کہیں گا نہ رہا اور اخیر میں صحیح معنوں میں مرکہ عبرت بن گیا ساغر صدیقی کی زندگی کے آخری چھے تلخترین سالوں میں جب سب دوست اخباب چھوڑ گئے تھے ایک کتہ ان کے ساتھ مرتے دم تک رہا ساغر کو خود کھانے کو کہاں ملتا تھا کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا ملتا کچھ خود کھاتے کچھ کتے کو کھلا دیتے جب فالچ کے بعد یہ عالم ہو گیا کہ ساغر صاحب بمشکل کچھ لکھتے با آواز بلند پڑتے اور جلا دیتے یعنی بہت سا غیر مطبوحہ عدب پہلے آواز پھر راکھ میں اور سرانے کو کوئی اشتفل مخلوق نہیں بس وہی پالتو کتہ جنوری سن 1974 میں ان پر فالچ کا حملہ ہوا ان دنوں خوراک برائے نام تھی جسم سوکر ہڈیوں کا ڈانچہ بن گیا چنانچہ انیس چولائی سن 1974 صبح کے وقت ان کی لاش سڑک کے کنارے ملی اور دوستوں نے لے جا کر انہیں لاہور میانی کبرستان میں تفن کر دیا کہتے ہیں ساغر صاحب نے جہاں دم توڑا ان کا یہ کتہ بھی پورا سال وہاں منڈلاتا رہا اور سال بعد ٹھیک اسی جگہ جہاں ساغر کی وفات ہوئی تھی وہاں مردہ پایا گیا ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کومنٹ ضرور دیجئے گا